سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عزیز طلبہ آج ہم اس ویڈیو میں سبق نمبر بارہ اہاتہ اور رقبہ پیری میٹر اینڈ ایریا کی ایکسرسائز نمبر خورٹی سکس دیکھیں گے اس میں ہم کو پڑھنا ہے قائمتو زابیا مسلس کا رقبہ یعنی ایریا آف رائٹ اینگل ٹرینگل تو اس سے پہلے ہم نے جو ویڈیو سینڈ کیا ہے اس میں دو سوال بھیجے گئے ہیں اب اس میں ہم تیسرا سوال دیکھتے ہیں تیسرا سوال ہے ایک مستطیلی سکل کے کتا آرز کی لمبائی سترہ سریعہ پانچ میٹر اور چوڑائی تیس سریعہ پانچ میٹر ہے ایک ہزار روپے فی مربع میٹر کے حساب سے کتا آرز کا کل کتا آرز کی کل قیمت کتنی ہوگی تو سوال ہل کریں گے اس میں ہل لکھیں گے یہ کتا آرز کیسا ہے لمبائی دی گئی ہے اور چوڑائی دی گئی ہے لمبائی اور چوڑائی کس کی ہوتی ہے مستطیل کی ہوتی ہے یہاں پر سوال میں بھی دیا گیا کہ مستطیلی سکل کا ہے تو ان کو کیا نکالا رہے گا مستطیل کا رگبہ کا جاتہ لکھنا پڑے گا پہلے سوال پڑھ کر کے لمبائی اور چوڑائی لکھ لیتے ہیں لمبائی دی گئی ہے پچھترہ سریعہ پانچ میٹر اور چوڑائی دی گئی ہے تیس سریعہ پانچ میٹر اب کیا معلوم کرنا ہے سب سے پہلے ہم کو اس کا رگبہ معلوم کرنا پڑے گا اس میں رگبہ لکھنا معلوم کرنے کے لئے نہیں کہا گیا لیکن اس کے ایک فی مربع میٹر کی قیمت دی گئی ہے فی مربع میٹر یعنی جب اس کا مربع میٹر یعنی اس کا رگبہ نکل جائے گا تب اس میں کتنے مربع میٹر ہیں اس کی قیمت ایک مربع میٹر یعنی ایک ہزار فی مربع میٹر کے حساب سے ہے تو اس کی قیمت معلوم کیا سکتی ہے لکھیں گے مستطیل کا رگبہ برابر لمبائی جرب چوڑائی اگر کہیں کبھی کبھی اس کو L جرب B بھی لگ دیا گیا تو کوئی حرج نہیں رہے گا یہ برابر ہو جائے گا لمبائی کتنا ہے پچھترہ سریا پانچ جرب چوڑائی کتنا ہے تیس سریا پانچ اب اس کو جرب کرنا آنا چاہیے اس کو آپ کہیں سے الگ جرب کر لیں گے اور جرب کرنا آپ کو آنا چاہیے آساریا کو چھوڑ دیں گے سات سو پچپن کو تین سو پانسے جرب کر لیں گے پانسے جرب کریں پانچ پچھے پچیس پانچ پچھے پچیس دو ستہائیس اور پانچ ستے پائے تیس دو سائے تیس جیرو سے جرب کریں گے تو تین جیرو آ جائے گا پھر تین سے جرب کریں گے یہ دو عدد کے نیچے نہیں لکھیں گے سیکریٹس نیچے لکھیں گے تین پچھے پندرہ تین پچھے پندرہ ایک سولہ تین ستے کس ایک بائیس پانچ سات سات پانچ بارہ اور چھتین نو ایک دس تین دو عدد کے بعد اثر ہی لگ جائے گی اس میں ایک اور دو عدد کے بعد تو ہو جائے گا دو ہزار تین سو دو یہ برابر آپ کا آ جائے گا دو ہزار تین سو دو اثریا سات پانچ مربع میٹر مستطیب کا رقبہ کتنا آیا دو ہزار تین سو دو اثریا سات پانچ مربع میٹر یہ کیا ہے کتا آرز لکھ سکتے ہیں کتا آرز کا رقبہ اب اس کی قیمت معلوم کرنا ہے کتنی ہوگی قیمت کیا ہے فی مربع میٹر ایک ہزار روپیہ خساب سے ایک ہزار روپیہ ایک مربع میٹر کی ہے تو دو ہزار تین سو دو کی کتنی ہو جائے گی ایک ہزار سے ضرب کر دیں گے لکھیں گے کتا آرز کی تو اس کے آگے دو جیرو لگا دیتے ہیں تین ہزار دو سو تین سو دو سات پانچ اس کے آگے تین جیرو دو دیت کے بعد اثریں لگ جائے گی یہ آپ کا آنسر ہو جائے گا ایک آئی دہائی سیکڑہ ہزار دس جار لاکھ دس لاکھ ایک آئی دہائی سیکڑہ ہزار دس جار لاکھ دس لاکھ کروڑ روپے تو اس کو کیا پڑھیں گے دو کروڑ تیس لاکھ ستائس ہزار پانچ سو روپے یہ آنسر ہو جائے گا کتاب میں آنسر جو دیا گیا ہے اس کا یہ ایک ہی جیرو یہاں پر آیا آساریا کے بعد ایک کیا نام آساریا سے پہلے دو جیرو نہیں پانچ سو نہیں پچاس آیا ہے تو اگر یہ قیمت جو ہے سو روپے فی مربع میٹر ہوگی تب کتاب کے حساب سے آئے گا لیکن اگر ایک ہزار روپے لکھا ہوا ہے کتاب میں اگر اس حساب سے کریں گے تو یہ آپ کا کتنا آنسر آئے گا دو کروڑ تیس لاکھ ستہائیس ہزار پانچ سو تو اس میں ٹینسن لینے کوئی بات نہیں اگر یہ سو ہو جائے گا تو ایک جیرو یہاں پہ کم ہو جائے گا اور یہ ہزار ہے تو یہ آنسر ہی جائے گا پھر اس کا دوسرا چودھا سوال ہے مستتین نمہ حال کی لمبائی بارہ میٹر اور چوڑائی چھے میٹر ہے اس میں تیس سینٹی میٹر جلہ کے مربع نمہ فرس بچھائینا ہے تو پورے حال کے لئے کل کتنے فرس درکار ہوں گے اس مثال میں اگر پندرہ سینٹی میٹر جلہ کے مربع نمہ فرس ہو تو کل کتنے فرس درکار ہوں گے دیکھیں یہاں پر سوال جب حل کریں گے تو اس میں فرس یعنی فرسی یعنی ٹائلز کی لمبائی اور چوڑائی جو دی گئی ہے وہ سینٹی میٹر میں دی گئی ہے اور حال کی جو لمبائی اور چوڑائی دی گئی ہے وہ میٹر میں دی گئی تو ہم کو کیا کرنا ہوگا اس پر فرسی سینٹی میٹر کے ساتھ سے بچھے ہوئی ہے تو ہم فرسی کی تاجات ہم کو معلوم کرنا ہے اس لیے حال کی لمبائی کو بھی سینٹی میٹر میں تبدیل کرنے گے یا تو فرسی کی لمبائی کو میٹر میں تبدیل کرنے گے تب ہم کو پتا چلے گا اس لیے میٹر کو سینٹی میٹر میں تبدیل کرنا آسان ہے حال کی لمبائی برابر ہو جائے گا بارہ میٹر یہ برابر بارہ سو سینٹی میٹر ہو جائے گا سی ام لکھا جائے گا ایسے سی ام بھی لکھ سکتے ہیں اور چوڑائی چھ میٹر ہے میٹر کو ایم بھی لکھ دیتے ہیں تو یہ چھ سو سینٹی میٹر ہو جائے گا سم اب حال کا رقبہ معلوم کرنا ہے حال کیسا ہے اس کی لمبائی اور چوڑائی دی گئی ہے اور کہا گیا حال جو ہے کیسا ہے مربع نمہ ہے مستطین نمہ ہے تو مستطین کا رقبہ لکھیں گے کیا ہوتا ہے مستطین کا رقبہ اس کا جاپتہ ہم کو معلوم ہے لمبائی جرب چوڑائی تو ہم کو کیا معلوم کرنا ہے حال کا رقبہ معلوم کرنا ہے تو لکھیں گے اس لئے حال کا رقبہ کیا ہو جائے گا لمبائی کتنا ہے بارہ سو سینٹی میٹر اور چوڑائی کتنا ہے چھے سو سینٹی میٹر جرب کر لیں گے تو دو جیرو اس کا دو جیرو اس کا چار جیرو ہو جائے گا اور بارہ چھنگ بہتر یہ ہو جائے گا سات لاکھ بیس ہزار مربع سینٹی میٹر حال کا رقبہ کتنا ہو جائے گا اب ایک فرس کا رقبہ کتنا ہو جائے گا فرس کیسا ہے مربع نمہ کھا گیا ہے اس میں تیس سینٹی میٹر جلا کے مربع نمہ فرس مربع نمہ لکھا گیا ہے تو مربع کا رقبہ کہا جائے گا مربع کا رقبہ مربعی کا رقبہ کیا ہوتا ہے فارمولا یاد ہونا چاہیے جلہ کا مربع ہوتا ہے جلہ کتنی ہے تیس سینٹی میٹر یہ کیا ہو جائے گی اس میں دو قسم کی فرس ہیں اس لئے ایک بار ہم لکھتے ہیں اس کی تیس سینٹی میٹر ہیں بڑے فرس کی لمبائی بڑے فرس کا رقبہ تو کتنا ہو جائے گا تیس سینٹی میٹر ہے تو تیس کا مربع تیس کا مربع کی تیس کو تیس سے جرب کر لیجئے تو دو جیرو آ جائے گا یہاں پر الگ سے آپ تیس کو تیس سے جرب کر لیں گے یا دو جیرو اتا لیں گے تین کو تیس سے جرب کر لیں گے نو ہو جائے گا نو سو مربع سینٹی میٹر اور اسی طرح سے چھوٹے فرس کا رقبہ معلوم کر لیں گے چھوٹے فرس کا رقبہ یعنی جب چھوٹی ٹائز لگائے جائے گی تو اس کا رقبہ کتنا ہوگا چھوٹے ٹائز کی کتنی جلہ ہے پندرہ سینٹی میٹر ہے تو پندرہ کا مربع ہو جائے گا پندرہ کا مربع کتنا ہوتا ہے پندرہ کو پندرہ سے جرب کر لیں گے پندرہ پچھے پچھتر کے پانچ حاصل دو سات اور پندرہ کا پندرہ سات بائیس دو سو پچیس دو سو پچیس مربع سینٹی میٹر چھوٹے فرسی کا رقبہ آگیا اور بڑے فرسی کا رقبہ آگیا اب چھوٹے فرسی کی تعداد اور بڑے فرسی کی تعداد کیسے معلوم ہوگی اس کا جابتہ ہم لکھتے ہیں کی فرس کی تعداد یہ جابتہ آپ کو یاد ہونا چاہیے فرس کی تعداد کیسے معلوم ہوگا کل رقبہ بٹے ایک فرس کا رقبہ ہم کو دو کا نکالنا ہے چھوٹے اور بڑے کا چھوٹے کا اور بڑے کا نکال لیتے ہیں یہاں پہلے بڑے فرس کا نکالتے ہیں بڑے فرس کی تعداد برابر ہو جائے گا کل رقبہ کتنا ہے سات لاکھ بیس ہزار اس کو اوپر لکھیں گے سات لاکھ بیس ہزار چار جیلو لکھنا پڑے گا اور بٹے ایک فرس کی لبائی کتنا ہے رقبہ کتنا ہے نو سو دو جیلو اس کا دو جیلو اس کا کر جائے گا نو کے پاڑے سے نو اٹھے بہتتر اے بہتتر کٹا اور دو جیلو بچا ہے تو بڑی فرس کی تعداد یا فرس کی تعداد یا ٹائلز کی تعداد کتنی ہو جائے گی آٹھ سو ہو جائے گی اور چھوٹے فرس کی تعداد کتنی ہو جائے گی برابر اے بھی سات لاکھ بیس ہزار بٹے دو سو پچیس دو سو پچیس کیا ہے پندرہ کا مربع ہے تو پندرہ سے کٹ دیتے ہیں اور اس کو پندرہ کا پاڑا یاد ہے نہیں تو پانچ پانچ سے کٹنا پڑے گا جب پندرہ سے کٹیں گے اس کو تو پندرہ آ جائے گا کیونکہ ہم نے پندرہ کو پندرہ جرب کیا ہے تب دو سو پچیس آیا ہے اب پندرہ کے پاڑے سے پندرہ پندرہ چک کا ساٹھ کتنا بچے گا بارہ اور ایک سو بیس ہو جائے گا پندرہ اٹھے ایک سو بیس یہاں تک کٹ گیا اب کتنا جیرو بچا تین جیرو اب یہ برابر ہو جائے گا اب پھر پندرہ سے واپس سے کٹ دیں گے پندرہ ایک کا پندرہ پندرہ تیہاں پہت آلیس کتنا بچے گا تین بچے گا تیس ہو جائے گا پندرہ دونی تیس دو جیرو بچے گا بات تیس سو چھوٹ چھوٹی فرس کی تعداد کتنی ہو جائے گی بات تیس سو ہو جائے گی یہ آپ کو سمجھ میں بات آتی ہوگی کہ جب بڑی فرس یہ ٹائلز لگائے جائے گی تو ٹائلز کم لگے گی اور جب بڑی فرس لگائے جائے گی یعنی بڑی ٹائلز لگائے جائے گی تو ٹائلز کی تعداد زیادہ ہو جائے گی اس طرح سے اس کا بڑی فرس کی تعداد درکار جو ہوگی وہ آٹھ سو ہوگی اور چھوٹی فرس جو درکار ہوگی وہ بات تیس سو ہوگی آئیے اب اس کا پانچوہ سوال دیکھتے ہیں اس اسرسائز کا آخری سوال ہے لاسٹ سوال ہے مقابل کی شکل میں ایک باگ کی ناپ دیئے ہیں اس باگ کا آہاتہ اور رقبہ معلوم کیجئے دیکھیں اس شکل میں باگ بنی ہوئی ہے اور اس کے ہر جلے پر ایک ایک لائن کھچی ہوئی ہے اور یہاں پر تین یہاں پر تیرہ میٹر تیرہ میٹر دیا گیا ہے اس کا مطلب تمام جلے جو ہیں اس کی برابر ہے تو سب سے پہلے اس باگ کا ہم کو آہاتہ معلوم کرنا ہے یہ باگ کیسی کسیر جلے ہی ہے تو ہم لکھیں گے کسیر جلائی کا آہاتہ کا جابتہ کیا ہوتا ہے آہاتہ کا جابتہ کیا ہوتا ہے آہاتہ صرف لکھئے چلے گا ہے آہاتہ برابر کسیر جلائی کے تمام اجلا کے لمبائیوں کسیر جلائی کا مجموعہ برابر اب یہاں پر دیکھئے کتنی جلہ ہیں کہیں سے گناہ شروع کرتے ہیں یہاں سے ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ نو دس گیارہ بارہ صحیح سے گناہیں گے بارہ جلہ ہے لمبائیوں کا مجموعہ کرنا ہے بارہ بار یا تو تیرہ کو جمع کر لیجئے یا بارہ سے تیرہ کو جرب کر لیجئے یہ ہو جائے گا بارہ جرب تیرہ تو جرب کر لیں گے بارہ سے بارہ تیرہ چھپ تیس کے چھے اور بارہ ایک کا بارہ اور تین پندرہ ایک سو چھپن میٹر ہو جائے گا اب اس باگ کا کیا معلوم کرنا ہے رقبہ معلوم کرنا ہے اگر ہم اس میں تھوڑا سا نقصے میں اس کی شکل میں تھوڑا سا ترمیم کر دیں اس طرح سے بنا لیں ہماری شکل تو اتنی صحیح نہیں بنی ہوئی ہے کہ ہر ایک سکل جو ہے مربع دکھنے لگے تو یہاں پہ دیکھیں یہ تیرہ میٹر ہے یہ تیرہ میٹر ہے یہ تیرہ میٹر ہے یہ بھی تیرہ میٹر ہو جائے گی تو اسی طرح سے ہر ایک جو چوکن بن رہا دکھ رہا ہے وہ مربع کی سکل بنے گا تو مربع کا رقبے کا جابتہ لکھیں گے اور کتنے مربع بن رہے ہیں اس کو معلوم کر لیں گے یہ آپ کا کیا جائے گا باگ کا آہاتھا پھر کیا نکالنا ہم کو مربع کا رقبہ کتنا ہو جائے گا جلہ کا مربع ہوتا ہے یہ برابر ہو جائے گا تیرہ کا مربع تیرہ کا مربع کتنا آئے گا تیرہ کو تیرہ سے جرب کر لیں گے آپ کو یاد ہونا چاہیے کچھ کم سے کم ایک سے بیس تک تیرہ 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 اور تین سولہ ہو جائے گا ون سکسٹی نائن مربع میٹر یہ کیا ہوگا باگ کے میں جو ایک حصہ بن رہا ہے یہ آپ کا ایک مربع بن رہا ہے اس کا رقبہ آیا ہے کتنے مربع اس طرح سے بن رہے ہیں ایک دو تیر چار اور پانچ کسی طرح سے بھی نمبر کر سکتے ہیں نمبر کر لیں گے تو پانچ مربع بن رہے ہیں تو اس لیے لکھا جائے گا باگ کا باگ کا کل رقبہ برابر ہو جائے گا پانچ جرب ایک سو نہتر تو برابر ہو جائے گا پانچ جرب کر لیں گے اس کو پانچ نمہ پیتالیس حاصل چار پانچ چھنگ تیس چار چوتیس ہو جائے گا چوتیس کے چار حاصل تین ہو جائے گا پانچ کپان تین آٹ یہ برابر ہو جائے گا آٹ سو پیتالیس مربع بیٹر یعنی اس باگ کا رقبہ کتنا ہو جائے گا آٹ سو پیتالیس مربع بیٹر یہ ایک آنسر یہ ہو جائے گا اور اس کا آہاتہ ایک سو چھپن میٹر ہو جائے گا آہاتہ کی اکائی وہی ہوگی جو جس پیمائیس میں لمبائی دی جائے گی لیکن رقبہ کی اکائی جو ہوتی ہے مربع اکائی ہوتی ہے تو یہ بات سمجھ میں آپ گئی ہے آپ کی کہ تمام بیرونی جلوں کا مجموعہ جن لیں گے تمام جلے کتنی ہے اس کی بیرونی وہ تیرہ آئی ہے تیرہ سے بارہ آئی ہے بارہ کو ایک جلے کی لمبائی تیرہ میٹر ہے اس لیے بارہ کو تیرہ سے جرب کر لیں گے ایک سو چھپن ہو جائے گا پھر اس کا رقبہ معلوم کرنا ہے تو اس کو ہم سکل میں تھوڑا سا کنسٹرکشن کر دیں گے تھوڑا سا ترمیم کر دیں گے کہ سکل کیسی بن رہی ہے ایک حصے کا کیسا بن رہا ہے تو یہ ہم کو پانچ ایک طرح کے حصے بن رہا ہے یعنی یہ مربع بن رہا ہے پانچ مربع بن رہا ہے تو ایک مربع کا رقبہ نکال لیں گے اور پانچ سے جرب کر لیں گے تو پورے باگ کا رقبہ آ جائے گا اس طرح سے ایک سسائجہ آپ کی ختم ہو جاتی ہے ززاک اللہ خیر